ہیلو جی میرے پیارے پیارے ویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور جن میرے پیارے ویورز نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں میں آپ کا بھی ویٹ کرتی ہوں وان ٹو تھری اب مجھے لگتا ہے آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا تو جی آج کے تھم نیل سے آپ کو پائے چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ ریکویسٹڈ تھی میری اگر آپ لوگوں نے پریویس ویٹ لاؤس ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو لازمی جا کے دیکھیں ادھر میرے سے بہت زیادہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی پی سی او ایس ریمیڈی پکی پکی شیئر کریں ریسپی اور دوسرا اپنا ویٹ لاؤس کہوا کی ریسپیز شیئر کریں تو اب میں آگئی آپ لوگ کے لیے اس کی ریسپیز لے کر اور ادھر میں آپ کو اپنا ڈریس دکھا رہی ہے اپنی جوتی بھی دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ یہ میں نے بھی نہیں لی تھی مجھے بہت پسند آئی تو یہ آپ بھی دیکھیں اچھا آج کل میں روزے رکھ رہی ہوں اگر آپ لوگ نے میری رمضان پریپریشن والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے اس میں منشن کیا تھا کہ میں آیام البید کے روزے رکھ رہی ہوں تو اس کے لیے اپنے لیے ساتھ ساتھ افطاری کے تیاری کے لیے انڈے ہو بالوی تھی اچھا آج کل میں بہت سخت ڈائیٹ پر ہوں تو ادھر میں افطاری کے لیے اپنے لیے کے ہوا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ریسیپی بھی ریکارڈ کر لیتیوں آپ لوگ کے لیے تو جی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کڑی پتہ کڑی پتہ پتہ is the most important thing ایک تو بڑے سائز کا ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لینا آپ نے یہ جوٹے سائز والا لینا جو فریش لگا ہوتا ہے اچھا سیکنڈ پر آ جاتی ہے سونف سونف تو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ڈائیجیشن میں تو ادھر ہم لے رہے ہیں سونف اور اب ہم تیسری چیز لے رہے ہیں لیمن گراس یا ڈرائیڈ لیمن گراس ہے ویسے تو میری کوشش رہی تھی کہ میں فریش والا لوں مگر آج کل موسم نہیں ہے میں نرسری گئی تھی خریدنے مگر ان نے کہا تھا کہ آپ نیکسٹ منت یعنی مارچ میں لے سکتی ہوں اس کا پودا تو لیمن گراس فریش ہو یا ڈرائیڈ ہو آپ کی پسند ہے آپ جان سا بھی یوز کریں مگر فریش زیادہ ریکیمنڈڈ ہے اچھا تھرڈ پر آ جاتی ہے اجوائن اور آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہر ویٹ لاؤس ریلیٹڈ ریسپی یا ڈائیٹ میں اجوائن تو ہوتی ہی ہوتی ہے میرے خیال میں اجوائن ویٹ لاؤس میں آپ کو سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے سونف بلوٹنگ اور واتر ریٹنشن دونوں میں بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اچھا بات جاتی ہے یہ جنجر یہ میں نے درائیڈ جنجر گھر میں خود کٹ کی تھی اور میں نے اس کو دو سے تین دن باہر سوکھنے رکھا تھا دھوپ میں آپ کسی ڈرائیڈ جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو کور اپ کر کے آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں جنجر کٹ کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ریٹیل ریسپی بناوں بتاؤں تو مجھے کومنٹس میں لازمی بتائے گا اچھا تو میں نے ادھر ڈرائیڈ جنجر لے لی تھی یہ ہاف جنجر میں نے لیا تھا اور یہ ہیں جب سارے انگریڈنٹس ہی آتی ہیں کڑی پتہ سوف لیمن گراس اجوائن ڈرائیڈ جنجر اچھا اب میں نے لے لیا یہ ایک ایمٹی کنٹینر ادھر میں سپون سے دو دو چمچ دو چمچ سب سے پہلے میں اجوائن ڈال رہی ہوں اجوائن کو اچھی طرح آپ ساف کرنے کوئی آپ کو پتے ہیں ان میں تھوڑا بہت گند وغیرہ ہوتے تو آپ وہ نکال لیں تو ادھر میں نے ڈالا ہے دو چمچ اجوائن اور اب میں ادھر ڈال رہی ہوں یہ ایک ٹیبل سپون بنی تھی ڈرائیڈ جنجر ویسے زیادہ چاہی ہوتی میرے پاس اس ٹیم ابھی تھوڑی اویلیبل تھی میں نے تھوڑی ہی سکھائی بھی تھی تو میں نے اتنی ڈال لی آپ اس کی ڈبل کونٹیٹی بھی یوز کر سکتے ہیں مگر یہ بھی صحیح ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون آف یہ بھی آپ ساف کر کے رکھ لیں اس کو ساف کیا ہوا ہی یوز کریں اچھا ادھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو اپنا کنٹینر لینا ہے اس میں آپ نے صرف ڈالنی ہے اجوائن ساف اور جنجر یہ جو چھوٹی چھوٹی انگریڈنٹس ہیں اور جو لیمن گراس اور کڑی پتہ وہ آپ نے اس میں نہیں ڈالنا کڑی پتہ کیونکہ آپ نے فریش ڈیوز کرنا ہے تو بس اب آپ نے اپنی تین انگریڈنٹس لینا ہے جس میں آتی ہے ساف اجوائن اور جنجر اس کو اپنے کنٹینر میں اچھی طرح مکس کر لینا اور اب جب بھی آپ یہ کیوا بنانے لگے تو آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہی اپنے پانی میں ڈالنا ہے تاکہ وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو کر آپ کے سپون میں آئے یا کیوا میں ڈالیں اچھا تو ادھر میرا انڈے بھی اول رہے ہیں اور ادھر میں ڈالوں گی دو کپ پانی کیونکہ میں نے اپنا اکیلے سے پینا تو مجھے ایک کپ ہی کیباب یعنی کہ اناف ہے تو ادھر میں ڈالنا ہے دو کپ پانی کے کیونکہ میں نے اتنا سکھانا ہے کہ وہ ایک کپ پہ جائے یعنی کہ ہاف فریج ہے تو ادھر میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون یہ جنجر یہ جو میں نے آپ کو کنٹینر میں چیزیں بتائیں تھی اس کی ڈالوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی لیمن گراس میں اپنے ہاتھوں سے ہی لے کر یعنی کہ چار پانچ اس کے لے کر پیسز اس کو بھی پانی میں ڈال رہی ہوں ادھر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ لیمن گراس کی بینیفٹس ہیں یہ ایک تو سب سے پہلے انٹی انفلمیٹری ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی سویلنگ کم کرتا ہے جو آپ کی باڈی پھول سی جاتی ہے اس کو کم کرتا ہے اچھا بات ہے ہم واپس کڑی پتہ پر کڑی پتہ میں نے ادھر فائف پیسز فائف تی سکس پیسز لے لیں آپ اپنے کپ کے لئے اور اس کو اچھی طرح دھو کہ آپ اپنے پانی میں ڈال دیں تو یہ تھی وہ چیزیں جو آپ نے اپنے کیوے میں ڈال رہی ہیں اور ادھر میرے انڈے اُبھل گئے ہیں میں افطار اپنا ساست کرنے لگی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے ایکس پر یہ آج کل ویسے ہی میں اوورال سالٹ کا انٹیک بہت کم کر دیا میں نے تو میں ادھر سالٹ نہیں ڈال رہی اپنے ایکس پر میں نہیں ڈالتی ہوں اور سالٹ سے جتنا آپ کم استعمال کریں وہ اتنا ہی اچھا یہ ایک کی ٹپ اگر آپ لوگ انہیں ڈائٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو اپنی سالٹ انٹیک سب سے پہلے کم کریں آپ یقین مانے اس سے آپ کا بہت جلدی ویٹ لوز ہوگا اچھا تو ادھر میں اس کو اتنا پکایا کیوے کو کہ وہ آدھی کونٹیٹی میں رہ گیا 2 کپ سے 1 کپ پر آ گیا اور بس یہ تھی وہ ریسپی میری سیکرٹ کہوا کی تو بس آپ نے اس کو دو ٹائم پی سکتے ہیں آپ دن میں ایک شام کی ٹائم پینے ایک سونے سے پہلے لازمی پیئیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کڑی پتہ کی فائدہ کی ہیں کڑی پتہ بہت سٹرانگ بوسٹر ہے آپ کا مٹیبلزم فاسٹ کرنے کے لئے اور جب آپ کا مٹیبلزم فاسٹ ہوگا تو آپ کی کیلوریز بھی جلدی برن آؤٹ ہوں گی آپ کا ویٹ بھی جلدی شیڈ ہوگا یعنی کہ اترے گا تو اس کی بہت امپورٹنٹ ہے انگریڈنٹ تو یہ تھی میری کہوہ ریسپی اور اب کہوہ تو میرا بن گیا تھا مگر اتنا کھلا رہا مت جاتا ہے جب آپ ویڈیو ریکارڈ کرو اور اگر آپ لوگ میری ویڈیو اب نہیں لائک کریں گے تو میں پکا پکا ناراض ہو جاؤں گی تو جلدی سے جا کے میری ویڈیو ابھی اسی وقت لائک کریں تو جی اب آتے ہیں ہم پی سی او ایس کی پھکی پر یہ ایک ہربل ریمیڈی ہے اور مجھے خود پی سی او ایس کا پرابلم رہا ہے اور ہے ابھی بھی تو میں اس کو اپنے ڈائیٹ میں آن این آف اپنے لیتی رہتی ہوں اس کو یہ بہت اچھی ریسپی اور یقین جانے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرتی ہے چلیں جی ریسپی کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک ادد ویڈ میشین اس ویڈ میشین نے مجھے بہت تنگ کیا اچھا آپ سیکنڈ پر آتے ہیں آپ کا میتھی دانہ تھرڈ پر آتے ہیں آپ کی کلونجی اور فورت پر آتا ہے آپ کا اسپا غول اور ففت پر آتی ہے آپ کی اجوائن تو یہ ہیں جی فائیو امپورٹن انگریڈینٹس آپ نے سین میں سے کسی انگریڈینٹ کو مس آؤٹ نہیں کرنا یہ مکمل ریسپی بنانی ہے اور یہ تو میں آپ لوگ کو جو ریسپی کہوے کی بھی اور پھکی کی بھی بتا رہی ہوں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں عام پڑی ہوتی ہیں نہ اتنی ایکسپنسیو ہوتی ہیں آپ کے گھر میں نہ بھی ہوں تو آپ ایزی لی منگوا بھی سکتے ہیں تو جی آپ لوگ کو چاہیے اب ون ون گرام آف ایچ انگریڈینٹ تو میں نے رکھ لی اپنی سب سے پہلے سوسر ویٹ کی میں نے اس کا تھا سکسٹین پوائنٹ سکس گرام ویٹ اور سب سے پہلے اب میں ڈال رہی ہوں کلونجی آپ دیکھ رہوں گے کہ یہ سکسٹین پوائنٹ سکس اب سیمنٹین پوائنٹ سکس پہ جب جائے گی تو میں اس کو اپنے بلینڈر میں ڈالوں گی اور اچھا میں آپ کو اب سب سے پہلے اس کی پکھی کی جو مین چیز ہے اس کی مین جو اس چیز میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے وہ ہے آپ کے ایرگولر پیریڈز میں تو میں آپ کو بتاؤں یہ میرے ساتھ بھی مسئلہ بہت چلتا تھا شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی تو آپ یقین جانے اس کو لینے سے آپ کا یہ مسئلہ ٹوٹلی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سیکنڈ پر میں ڈالوں گی اجوائن یہ بھی میں ون گرام ہی ڈالوں گی آپ کی مرضی آپ جتنا بنانا چاہیں آپ چاہیں تو ٹین گرام آف ایچ چیز لے لیں میں تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی بناتی ہوں میں فریش بار بار بنا لیتی ہوں پھر تو اس لیے میں تھوڑی کونٹیٹی بنانا ہی پسند کرتی ہوں ادھر میں اب اس کو بھی ون گرام ہی لے رہی ہوں تو یہ آپ کی چوئس ہے آپ نے جتنی زیادہ بڑی کونٹیٹی بنانی ہے جتنا آپ کا یوزیج آپ اس لحاظ سے اپنا بڑھا لیں اس کی کونٹیٹی اچھا میں ایک اور بات کرتی جاؤں کہ جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے ان کو ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے کیونکہ جو اس کی انگریڈنٹس ہیں یہ ویٹ لاؤس کو بھی پروموٹ کرتی ہے اور آپ کا مٹیبلزم بھی فاسٹ کرتی ہے تو آپ ویٹ لاؤس بھی اگر کریں تو آپ تب بھی اس کو لے سکتے ہیں آپ نے زیادہ نہیں لینی مگر آپ نے اس کو یا تو رات کو سونے سے پہلے لینے یا پھر صبح اٹھتے ساتھ ویسے میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے ہی لیں کیونکہ میں بھی ویسے یہی کام کرتی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ضرور ہیلپ آؤٹ کرے گی اور میں آپ لوگ کو ایک بات کرنی چاہوں گی پی سیو ایسے ریلیٹڈ کہ پی سیو ایس ہوتا اتنا کامن ہے یا آج کل اتنا کامن ہے آپ یقین جانے سکسٹی پرسنل لڑکیوں کو یہ ہے پرابلم اور اس کا صرف یہی سمٹم نہیں ہوتا کہ آپ موٹے ہیں آپ یقین کریں میں پتلی تھی مگر پھر بھی مجھے پی سیو ایس ڈائیگنوز ہو گیا تھا تو سب سے اس کی جو ہم آپ کو مین سمٹمز بتا رہی ہوں وہ ہے پیریٹس کی irregularity اور سیکنڈ پہ آتی ہے آپ کی ایکنی تھرڈ پہ آتا ہے آپ کے فیشل گروت اور یعنی کہ بال آنے لگ جاتے ہیں موہ پر اور فیفت پہ آتا ہے آپ کا سرڈن ویڈ گین تو سرڈن ویڈ گین والی چیز میرے ساتھ ہوئی تھی میں ایک کافی پتلی لڑکی ہوا کرتی تھی تو میرا ففٹی کیجی سے ففٹی سیون کیجی all of a sudden within ٹو منس کے اندر نہ میرا ٹو منس بھی نہیں بلکہ مرنڈا ہاف منس میں میرا ویٹ اتنا زیادہ گین ہو گیا تھا تو اس سے مجھے ہوا بہت alarming تھا میرے لئے کہ پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا میرے ساتھ اور اس کے بعد میں اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہوں نے مجھے ڈائیگنوز کیا کہ تمہیں پی سی او ایسے ہیں اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ مجھے دیے دی دو بڑے بڑے شاپر بھر کے دوائیوں کے اور میں تو دوائی لینے کی اتنی بڑی چور ہوں کہ میرے سے دوائی بلکل بھی نہیں لی جاتی ہے اور اسی دوران میرے پیریڈز بہت ایرگلر ہوا کرتے تھے تو میری بہن نے مجھے یہ پھکی کی ریسپی دی اور میں پانچ سال ہو گئے آپ یقین کریں میں اس کو آن این آف لیتی ہوں جب مجھے مسئلہ ہوتا ہے تو یہ مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرتی ہے میرے لیے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے لیے بھی کرے گی جو لڑکیاں یہ عورتیں کنسیف کرنا چاہ رہی ہیں سٹرگل کر رہی ہیں کنسیف کرنے میں تو وہ بھی یہ ضرور ٹرائے کریں دیکھیں کنسیف کرنے کے لیے آپ کا سب سے پہلے پیریٹ سائیکل نارمل چلنا چاہیے تو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا اور اس کو لینے کے بعد میں نے ویدن امنت کنسیف کر لیا تھا تو آپ کا سائیکل جب نارمل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور یوز کرنا ہے اس بھکی کو آپ بنائیں بہت ایزی ہے بنانے میں فائیو منٹس لگتے ہیں اور اس کا بہت اچھا بینیفٹ ہے اس کا تو اور آپ ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیو بھیجیں ان کو سینڈ کریں جو لوگ پی سو ایس کا علاج کر رہے ہیں تو وہ ہربل علاج بھی کریں کیونکہ میں نے دوسرا علاج نہیں کیا میں بھی ہربل علاج پر ہی رہی ہوں اور الحمدللہ میرا بہت اچھا جارہا ہے ایکسپیرینس اب میں آپ سے ایک اور پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گی پی سو ایس ریلیڈڈ وہ یہ ہے کہ پی سو ایس کھانا ہماری ڈائیٹ سے بہت سٹرونگ کنیکشن ہے تو پی سو ایس کی مین وجہ جو ڈاکٹرز آج کل کہتے ہیں وہ ہے زیادہ کچن چکن ساری کنزمشن سے خاص طور جو آپ یہ باہر کی مرگیاں کھا رہے ہیں جو فاسٹ فوڈ وغیرہ کیونکہ ان میں انہوں نے ہارمونز انجیکٹ کی ہوتے ہیں اور جب آپ وہ اپنی ڈائیٹ میں لے رہے ہیں لڑکیاں جب کھاتی وغیرہ تو ان کو وہ پھر اندری پرابلم کر دیتے ہیں میں خود ایک بہت بڑی کیف سی لیور تھی میں اپنی شادی سے پہلے تقریباً ہر دو تین دن بات کیف سی کا برگر اور چکن پیسز کھائے کرتی تو مجھے ریسپی ادھر میں نے ساری چیز اچھی طرح بلینڈ کر لی تھی بلینڈر کے اندر سپائیس بلینڈر کے اندر اور اب میں اس کو رات میں سونے سے پہلے یا لوں گی یا پھر میں سبوٹ تساتھی خالی پیٹ ایک چھوٹی ٹی سپون لوں گی تو چلیں جی ادھر میں ویڈیو کے انڈ کرتی اور انڈ میں کروں گی میٹھے کے اوپر میٹھے پہ بھی اپنا کنٹرول رکھیں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل نہیں سبسکرائب کیا تو فورن سے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنی بہن کو سپورٹ کرتے رہیں چلے جی اللہ حافظ